اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کلاس 4 کی اردو کا چیپٹر نمبر 1 پڑھیں گے صفائی اس میں ماندے تو سب سے پہلے ہمیں سبق کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی مشک کریں گے اکبر السلام علیکم گھر میں داخل ہوتے ہوئے دادی اممہ والیکم السلام بیٹا خوش رہو اکبر دادی جانو مارے سکول میں آج ڈاکٹر صاحب آئے تھے انہوں نے ہمیں صفائی کے بارے میں اچھی اچھی باتیں بتائیں دادی اممہ اچھا ہمیں بھی بتاؤ ہم تو بھی تو سنیں انہوں نے کیا بتایا دادی جان دستہ خوان پہ کھانا لگاتے ہوئے پہلے کھانا کھالو پہ بتانا میں بھی سنوں گی اکبر جی دادی جان میں ہاتھ دو کر آتا ہوں دادی اممہ شاب بیٹا دادی اممہ کھانا کھانے کے بعد ہاں بھئی اب سناؤ ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا بتایا دادی جان ڈاکٹر صاحب نے بتایا صفائی ہمارے لئے بہت ضروری ہے ایک صحت من جسم صحت من دماغ کے لئے ضروری ہوتا ہے ہمیں صحت من رہنے کے لئے صاف سترا رہنا چاہیے روزانہ صبح صبح روٹ کر دانتوں میں پروش کرنا چاہیے اس سے دانت چمک دار اور صحت مند رہتے ہیں موہ سے بدبو بھی نہیں آتی اس کے بعد غسل کرنا چاہیے تاکہ دن بھر تازہ دم رہیں دادی اممہ ہاں میرے بچے جو شخص صبح صبح روٹ کر غسل کرتا ہے وہ ترو تازہ ہو کر اپنا کام شروع کرتا ہے اکبر دادی اممہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ناخن ہر ہفتے ترشوانے چاہیے بڑے ہوئے ناخنوں میں جرہ سین پلتے ہیں جو کھانے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمیں بیمار کرتے ہیں سکول کا یونی فارم اور موزے ہر روز دونے چاہیے بالوں میں کنگی کرنی بالوں میں کنگی کرنی چاہیے اپنے جسم کے ساتھ ساتھ گھر اور سکول کو بھی ساف سترہ رکھنا چاہیے اپنی چیزیں جیسے یونی فارم جوتے موزے اور سکول کا بستہ وغیرہ اپنی اپنی جگہوں پہ رکھنا چاہیے سکول میں کھانے کا وقفہ ہو تو بسکٹ وغیرہ کھا کر خالی تھیلیاں ردی کی ٹوکری میں ڈالنی چاہیے دادی اممہ ہاں بیٹا ڈالٹ صاحب نے بڑی اچھی باتیں بتائی جو لوگ اپنے جسم گھر اور محلے کو ساف سترہ نہیں رکھتے وہ اکثر بیمار رکھتے ہیں بیماری انہیں کمزور کر دیتی ہے بیمار بچوں کا پڑھائی میں دل بھی نہیں لگتا اور وہ کھیل پودھ میں بھی دلچسپی نہیں لیتے ساف سترہ نہ رہنے کی وجہ سے اسادزہ اور ساتھی انہیں پسند نہیں کرتے صفائی کو نصف ایمان یعنی آدھا ایمان کہا گیا ہے تو بچوں آج ہم نے چپٹر پڑھا صفائی نصف ایمان ہے اب ہم اس چپٹر میں کچھ مشکل الفاظ جو تھے اس کو پڑھ لیتے ہیں یہ آپ نے اپنی کاپی میں بھی لکھنا ہے جیسے کہ ہم پچھلے اسباق میں لکھتے رہے ہیں مشکل الفاظ ہیں ناخنوں یونیفارم دسترخوان صحت مند بیماری نصف ترشوانہ خسل کرنا بسکٹ دانتوں اور اب اس چپٹر میں کچھ مشکل الفاظ جن کے ہم نے مائنی لکھے ہیں وہ بھی اپنے کاپی میں نیکس پیچ کر دو لائنے ڈرو کر کے اس طرح لکھنا ہے دسترخوان وہ کپڑا جس پر کھانا کھاتے وقت کھانے کے برطن رکھے جاتے ہیں ترشوانہ یعنی کہ کٹوانہ نصف آدھا خسل کرنا نہانا اور بچوں ہم اس چپٹر کے سوال جوابات جو ہیں وہ لکھیں گے کاپی میں تو سب سے پہلے ہم سوال لکھیں گے اکبر کے سکول میں کون آیا تھا اس کا جواب ہے اکبر کے سکول میں ڈاکٹر صاحب آئے تھے سوال نمبر دو آپ اپنے ناخن کتنے دنوں کے بعد کارتے ہیں جواب ہم اپنے ناخن ایک ہفتے کے بعد کارتے ہیں سوال نمبر تین کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں کیا کرنا چاہیے اس سوال کا جواب ہے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا چاہیے قویسٹن نمبر فور صبح صویرے غسل کرنے کا فائدہ بیان کریں اس کا جواب ہے جو شہ صبح صویرے اٹھ کر غسل کرتا ہے وہ دن بھر تازہ دم رہتا ہے اور ترو تازہ ہو کر اپنا ہر کام شروع کرتا ہے سوال نمبر پانچ جسم کے ساتھ اور کن چیزوں کو ساف رکھنا ضروری ہے جواب اپنے جسم کے ساتھ ساتھ گھر اور سکول کو بھی ساف ستھرہ رکھنا چاہیے اور بچوں اب آگے اس چپٹر کی خالی جگہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں کھانا کھانے سے پہلے ڈیش اچھی طرح سے دھونے چاہیے ہاتھ نمبر ٹو صفائی ہماری ڈیش کے لیے بہت ضروری ہے صحت کے لیے بہت ضروری ہے نمبر ٹری بسکٹ کے خالی تھلیاں ڈیش میں ڈالنے چاہیے ردی کی وہ اکثر ڈیش رہتے ہیں بیمار نمبر فائی صفائی کو نصف ڈیش کہا گیا ہے ایمان بچوں یہ تو تھا ہمارا چپٹر چپٹر آپ تمام بچے اسی طرح سے کمپلیٹ کریں گے اور اب آپ لوگوں نے ہز کوپی کے حصہ گرامر میں تھرڈ ٹرم کی ہیڈنگ ڈال کے واحد جمع لکھنی ہے تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں خبر اخبار جسم اجسام تصویر تصاویر تحفہ تہائف سبق اسباق علم علوم ملک ممالک فوج افوج حرف حروف تو یہ تمام تھے ہمارے آج کے چپٹر اور ہمارے واحد جمع آپ تمام بچے اس کو کاپی میں نیٹن کلین اتاریں گے اور دیئے گئے ہوئے شیڈیول کے مطابق اپنے مقررہ ٹائم پہ ہمیں سکول آکے کام چیک کروائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور یوٹیوب پہ ہمارے پیج علسہر سکنڈی سکول کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مطبئ اللہ حافظ